بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بزید آئی ہوئی ہے اور چوبیس تاریخ سے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جانا ہے اسی حوالے سے پہلے ریاض صاحب سے بات کرتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے بڑا زبدس ٹور کرتی دکھائی دے رہی ہے سری لنکن ویمن ٹیم اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیکٹس شیشن میں سالیا جس طرح ان کے کپتان پریس کانفرنس میں نظر آئی ہم یہ سریز جیتیں گے اور ناقص کارگردگی کہ اگر بات کریں تو پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ میں جو ہے بھی جس طرح ناقص کارگردگی پاکستان ویمن ٹیم کی رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سریز جو ہے پاکستان اپنے نام کر پائے گا گو کہ ہم اپنے ہوم گرانڈ پر میچز کھیلیں ہوم کنڈیشن ہمارے پاس موجود ہے اگر ایشیا کی بات کریں اگر ویدر کی بات کریں تو پورے ملک ایشیا ہے وہ تک نے ملتا جلتا جو ہے اس وقت موسم ہے تو سمجھتے ہیں کہ سری لنکا کو بھی ایج حاصل ہوگا اس سے ٹی ٹوئنٹی سریز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد اموین سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک غیر ملکی ویمنز ٹیم جو سری لنکا کی ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور یقیناً حالیہ سالوں میں جس طرح سے پاکستان میں اب انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوئی ہے اور جس طرح سے آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے جو کہ دنیا کی نمبر بینٹ ٹیم ہے اس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور دنیا بھر کے کرکٹرز کی ناقبین کی نظریں جو ہیں پاکستان پر لگی میں تھی اور وہ سریز جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب اس طرح سے رہی تھی کہ ٹیس سریز آسٹریلین نے جیتی اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جو ونڈے سریز تھی اس کو جیتنے میں کامیابی حاصل کی ٹی ٹوینٹی تو ایک ہی میچ تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری پروڈکٹ تھی اس کو ہم نے دنیا بھر میں بہترین انداز سے بیچا اور اس سے پہلے شہزادہ جو ہماری پی ایس ایل ہوئی جو کافی سالوں سے مطلب جس کا جو اپننگ ہوئی تھی وہ تو دوبئی میں ہوئی تھی پہلے یہاں ہوئی تھی اس کے بعد دوبئی میں مطلب میچ سکیلے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی دنیا بھر میں ایک سوفٹ ایمیج پاکستان کا گیا اور جس کے بعد اب ماحول کمو بیش ایسا ہو گیا کہ ظاہر ہے چونکہ آسٹریلی کی ٹیم آگئی ہے تو دنیا بھر کی ٹیمیں یہاں پر آ رہی ہیں رہ گئے بعد آپ نے بات کی کہ سریلنگکن ویمنز ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویمنز کے حوالے سے یہ بہت ہی ایک پوزیٹیف اور اچھا سائن ہے کہ بل آخر مطلب اب ویمنز ٹیمیں بھی پاکستان آنا شروع ہوں گی گو کہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن حالیہ سالوں میں کوویٹ کی وجہ سے اور دوسری ویڈاٹ کی وجہ سے ویمنز ٹیم پاکستان کا دورہ کر چکی ہے اب ہم دیکھتے کہ آنے والے دنوں میں ویمنز ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہے تو یقینا جس طرح پچھلے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں چوبیس سال کے بعد آسٹریلین ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے پہنچی تھی تو اس طرح راہیں کھلتی جا رہی ہیں پاکستان کرکٹ کی دروازے کھلتے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کرکٹ زیادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر کلینڈر ایریے میں دیکھیں تو ہم اس وقت سب سے زیادہ میچز کھلنے والے ٹیم بنتے جائیں گے جی بالکل یہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے جو ہیں وہ پاکستان میں کھل رہے ہیں جہاں تک سری لنکن ٹیم کی بات ہے تو سری لنکا اور پاکستان کی درمیان ہمیشہ سے بڑے اچھے اور فرینڈلی تعلقات رہیں چاہے وہ حکومت کی سطح پر ہوں یا کرکٹ بورٹ کی سطح پر ہوں اور ان دونوں بورٹس نے اور ان دونوں حکومت نے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی مدد کی ہے ایک دوسرے کو مدد فیسیلیٹ کیا ہے ایکومیڈیٹ کیا ہے تو یہ ایک بڑی خوشائن اور اچھی بات ہے دوسرے یہ کہ جیسے ویمنز ٹیم یہاں یہ اور جو آپ نے کہا کہ کس ٹیم کو ایج حاصل ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شہزادہ کہ جو مدد ہوم گراؤن اور ہوم کراؤڈ کا اضافی ایڈوانٹیج اس ٹیم کو ہوتا ہے میزبان کو تو اس کو یقیناً جیتنا چاہیے لیکن پھر آپ کو کامپیریزن کرنا پڑتا ہے کہ کونسی ٹیم کی بینالقمامی سطح پر یا انٹرنیشل ہی اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے دیکھیں پاکستان میں ویمنز ٹیم ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو وہ مواقع نہیں ملیں جو دنیا کی دوسری ویمنز ٹیموں کو کھیلنے کے مواقع ملیں اور جہاں تک آپ پاکستان کی بات کریں تو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری خواتین کو کھل کے کھیلنے کے مواقع نہیں ملتے ہیں اس کی مطلب بہت ساری وجوہات ہیں اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے مطلب یہ کہ مختلف جو شہر ہیں یا علاقے ہیں شہریں میں تو پھر بھی نسبتاً آپ کو چھوٹی مٹی فیسلٹیز مل جاتی ہیں لیکن خواتین کے لیے کوئی ایسا انفرا اسٹریکشر نہیں ہے کسی بھی شہر میں چھوٹے بڑے شہر میں کہ خواتین وہاں پر جا کر اعتماد کے ساتھ اپنی جو ہیلتی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فروغ دیں اچھا فروغ کی آپ بات کر رہے تھے جس طرح ریاض صاحب ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ پی سی بی نے ٹرائل منعقیت کیے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہزار سے زائد ہی گیارہ سو اٹھائیس خواتین پلئرز جو ہے اس فائلز میں آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا سائن ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ خواتین آگے نہیں آرہی لیکن اس ٹرائل کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد پاکستان کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں جو پچھلی بات تھی کہ کونسی ٹیم کو ایج حاصل ہوگا یا کونسی ٹیم جو جیت سکتی ہے دیکھیں ہوم کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ تو یقیناً فیور کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میزوان ٹیم ہوتی ہے اس پہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے اسیس کا کہ اس پہ جیتنے کا پریشر ہوتا ہے اب رہ گئی بات یہ کہ میں جو کہہ رہا تھا بات پہلے اس میں کہ ہماری جو ویمنس ٹیم ہیں اس کو دنیا بھر کی ٹیموں سے اگر آپ کمپیرزن کریں تو وہ مواقع نہیں ملے ہیں انٹرنیشنلی جو دوسری ٹیموں کو ملتے رہے ہیں یا سری لنکن ٹیم کو بھی جو ہے بینالقامی سطح پر یا ان کی ٹیمیں جو باہر جاتی رہی ہیں متواتر اور دوسری ٹیمیں ان کے آتی رہی تو اس طرح سے نمبر آف میچز اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان ویمنس ٹیم کو نہیں ملے اور جو آپ نے اپنے انٹروں میں یہ کہا تھا اور سوال کے دوران کے پاکستان ویمنس ٹیم جو تھی اس کی حالیہ ورلڈ کپ میں پرفارمنس صحیح نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے جب جب ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ہاری ہے آپ نے دیکھا کہ وہ چند ایک میچز سے ہاری ہے تو اگر آپ اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بری بھی نہیں تھی لیکن آپ نمبر آف میچز اور ریزلٹ کے حساب سے دیکھیں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو نمبر آف میچز تھے وہ زیادہ تھے جس میں ہمیں شکست ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویمنس ٹیم جو ہے ابھی اس مرائل سے گزر رہی ہے اور جہاں تک اس موجودہ سیریز کی بات ہے جس کے تین پی ٹی ٹینٹی اور تین ون ڈے میچز ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد یقیناً انہوں نے جو ان کی خامیہ تھی انہوں نے اس پہ کام کیا ہوگا اور میں نے ابھی دو چار دن پہلے ہی نیدہ ڈار جو پاکستان کی مطلب یہ کہ ریکارڈ ساز کھلا رہی ہیں جو انہوں نے ہنڈرڈ وگٹس کی ہیں پاکستان کی جانب سے لئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ رنز بنے ہیں اور وہ واحد کھلا رہی ہیں جو انہوں نے آسٹریلیا میں جو لیگ ہوتی ہے بگ بیش تو اس کی مطلب وہاں پہ انہوں نے نمائندگی بھی کی ہے تو انہوں نے مطلب یہ کہ مجھ سے انٹریویو میں کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو خامیہ تھی ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے اوورکم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کو اس سیریز میں انشاءاللہ ہم جیتنے ہی کوشش کریں گے لیکن دیکھیں جو بھی کیپٹین ہوتی چاہے وہ سری لنکا کی یقیناً وہ یہی کہیں گے جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور کہنا بھی شہزادہ یہی چاہیے کہنا بھی یہی چاہیے اس لیے کہ آپ کو اپنی ٹیم کی کھلاریوں کا مورال بلند کرنا ہوتا ہے رہ گئی بات جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جا ہے اس نے مطلب پلان کیا اور مختلف سطح پہ انڈر نائنٹین کے وہ ٹرائل سے جا رہا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت اچھا اقدام ہے اس لیے کہ یہ سلسلہ رک گیا تھا پچھلے جو دور تھا سب پی سی بھی بہت سے اقدامات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے کرتے دکھائی دے گئے اس پہ بھی پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے نیتالا کیا کہو گی کس طرح تم نے ابھی حال ہی میں جو ٹرنمنٹ چلا ہے ویسپری کا اس میں تم نے انڈر ایٹین میں چیمپئن بنی ہو تو کیسا دیکھا اس ٹرنمنٹ کو تم نے یہ ٹرنمنٹ بہت اچھا موقع تھا جیسے کھلاری کے ساتھ اچھے کھلاری کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور یہ ٹرنمنٹ پریکٹس اور میچ پریکٹس سے ہم بہتر ہوں گے اس کے بغیر بہتر نہیں ہوں گے اچھا نمبر دو تو تم نے اس وقت پاکستان کی پلئر ہو ٹرنس کی تو کیسا دیکھتی ہو پاکستان کے اندر ٹرنس کا میار ٹرنس بہتر ہے بہتر ہے پہلے سے زیادہ پر پلئرز بندے ہیں لوگ باہر جا رہے کھیلنے کے لیے کالیج سے سکولرشپس مل رہے ہیں لیکن ابھی بھی امپرویویمنٹ ہو سکتا ہے نیتالیا سمجھتی ہو کہ اسکول لیولز پر کام ہم بہت کم کر رہے ہیں ٹرنس پر مختلف جو جیم ہیں وہاں پر ہم جا کر جو ہے جیمنیزیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹرنس کھیلی جاتی ہے مختلف کورٹس پر تو اسکول کی سطح پر جو ہے اس پر کام کرنی کی ضرورت ہے جو اسکول کے لیول پر ٹرنس انٹریجیوز ہونا چاہیے جسے مختلف سپورٹس ہوتے ہیں سومنگ فٹ پول کرکٹ لیکن ابھی ٹرنس نے ہو رہا ہے اسکول کے لیول پر اچھا ٹرنس کے ساتھ ساتھ تم کون سا گیم کھیلتی ہو میں فٹ پول بھی کھیلتی ہوں سکول کے لیے میں گئی تھی مسکت کہی تھی سکول ریپیزن کرنے کے لیے ایک ساو پہلے اچھا ٹرنس میں ابھی آپ نے کون کون سے ملک کا دورہ کیا اور پاکستان کے لیے کیا اچیف کیا اپنے ٹرنس میں فیبری میں گئی تھی سری لنکا پاکستان ریپیزن کرنے کے لیے بلی جین کینگ کپ پہ اور اس میں ہم نے اچھا کھیل رہا تھا دو دوسرے لڑکییں بھی تھیں اچھا سیند کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کراچی ٹینیس ایسوشن کے صدر ہیں خالد رحمانی صاحب وہ بڑا زیادہ جو ہے کلاڑیوں کو پر موڈ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں تو سمجھتی ہو کہ جس طرح وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں کراچی کے اندر اور بھی دیگر لوگوں کو آنا چاہیے ٹینیس کی بہتری کے لیے جی جو خالد رحمانی صاحب کر رہا ہے کراچی کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اور بھی ہو سکتا ہے اور لوگ کو سپانسر بھی کرنا چاہیے تاکہ زیادہ ٹرنمنٹس ہو سکتے ہیں جیسے ایک سال میں دو ناشنلز ہو رہے ہیں تو اور بھی سے چھ ساتھ آتی ناشنلز ہونے چاہیے نیٹالیا کہہ رہی ہیں کہ نیشنل ٹرنمنٹس بہت کم ہوتے ہیں جس طرح دو سال میں ہو رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ریا صاحب کہ کراچی بلکہ پاکستان کے اندر نیشنل ٹرنمنٹس کو بڑھانی کی ضرورت ہے تاکہ ٹینس زیادہ نکل کھیلا جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عقیل خان پاکستان کے نمبر ون ٹینس پلئیر ہیں لیکن وہ بھی ایک جگہ پہ مقصود ہو کر رہے گئے ہیں سمجھتے ہیں کہ ٹینس ہمارے پاس پلئیرز نہیں نکل رہے ہیں جی شہدادہ آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے کھیلوں سے مطالق ایک باقیدہ ایک مطلبی کے روائز مطلب اسپورٹس پالیسی آنی چاہیے یہ جو اسپورٹس پالیسی ہے یہ بہت مطلبی کہ یہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اور جو سسٹم ہے جو کھیلوں کا جو تریکی کار ہے اس کے حساب سے میچ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں وقت اور حالات کے لحاظ سے ہمیں اپنی چیزوں کے پرموشن کے لیے پیرامیٹرز مقرر کرنے چاہیے جب تک ہم اس طرح سے نہیں کریں گے میرے خیال سے ہم اپنے کھیلوں کو ترقی نہیں دے سکتے یہ دیکھیں یہ کراچی یا مطلب پشاور یا لاہور یا کوئٹا کا یا ملتان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورا مطلب ایک پوری نیشنل سطح پہ ایک ایسی مطلب فرینڈلی سپورٹس فرینڈلی پالیسی ہونی چاہیے جس میں دیکھیں جو فیڈریشن ہیں وہ بھی ان کو سروائیف کرنے کا موقع ملے اور اس کے ساتھ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ہمارے اپ کمنگ پلیئرز ہیں جو گراس روٹ لیول پہ جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کو وہ مواقع نہیں ملتے تو وہ جو ہے وہیں اسی سطح پر رہ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپانسرشپ کی بڑا فقدان ہے دوسری کہ جتنی بھی فیڈریشنز ہیں زیادہ تر گو کے مطلب جیسے آپ نے خالد رحمانی صاحب کا ذکر کیا ہے جو اور لوگ ہیں یقیناً یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقتاً فہمع طاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ بھی بہلا فقدان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نیتالیا کہہ رہی تھی کہ اسکول کی سطح پر جو ہر ایسے ٹورنمنٹ منعکد نہیں ہوتے ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا چاہیے ہر بچہ جو ہے آہا كلس کوٹ پر نہیں پہن سکا ہے اسکول میں یہ فیسلیٹیز معیہوں ہوں گی تو یقیناً اس گیم کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی دیکھیں یہ تو مطلب ایک ایجوکیشن کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ گزشتہ اگر آپ دس بیس سالوں میں پچیس سالوں میں دیکھیں تو ایسے ایسے اسکول اور کالیجز کو پرمیشن دی گئی ہے جو صرف چار سو اگس کے احادے میں چار پانچ منزلوں پہ ہیں تو ان کے اپنے کمرے نہیں ہوتے بیڈروم کے مطلب اس میں کلاسز ہوتی ہیں ٹائپ کے کمروں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایجوکیشن پالیسی میں ان چیزوں کے بھی شامل کرنا چاہیے کہ جب مطلب آپ پرمیشن دیتے ہیں کسی کالیج بنانے کی یا اسکول بنانے کی تو اس کا رقبہ اور ایریا ایسا ہونا چاہیے کم از کم اگر آؤٹڈور کھیلوں کے میدان نہ ہوں جو سے جیسے جو کہ اب میرے خاصل سے بہت مشکل ہیں لیکن کم از کم انڈور کھیلوں کے لئے تو اتنی جگہ ہو کہ آپ وہاں پہ ٹینس اور ٹیبل ٹینس یا والی بول وغیرہ کھیل سکیں تو یہ ایک مطلب بھی کہ ایجوکیشن پالیسی کے بیسے ہونا چاہیے پھر ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ ایک روائز سپورٹس پالیسی آنی چاہیے اور قومی سطح پر مطلب پورے پاکستان کے لئے اس کا مطلب قانون بننا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے دیکھیں دنیا جو ہے بہت آگے چلی گئی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمحے میں ایک لفظ جو ہے پوری دنیا میں فلیش ہو جاتا ہے آپ کی اچھی اقرابکارگری سب کے سامنے آ جاتی ہے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے یورپ نے دیکھا ہے انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ جس جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کو ساری فیسلیٹیز وہیں پہ ہیں یعنی وہیں پہ آپ کا انڈور مطلب سپورٹس کا بھی سسٹم ہے وہیں آؤٹڈور کا بھی سسٹم ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اگر ہم پورے پاکستان کا دورہ کریں کراچی اور لاہور تو اب تو گنجانے بعد علاقے ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب یہ آبادیاں بنی تھی یہ ریزیڈنشل سوسائیٹیز بنی تھی تو ان میں باقاعدہ مطلب کھیل کے میدانوں کا پرویجن رکھا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے ہماریاں مختلف جو مافیاز ہیں جو ہماری مطلب یہ کہ سسٹم کے مطلب ایک تو خلاف کام کر رہے ہیں لیکن اسی مطلب مافیاز کو سپورٹ کیا جاتا ہے اوپر سطح پر بدقسمتی ہے حالانکہ جہاں ہمارے ملک میں بہت اچھے اچھے کام ہوئے لیکن مہاں نوجوانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے نو جوانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے نیتالیہ کس ایج سے جو ہے آپ ٹینیس کا شوق آپ کو ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں ٹینیس کو آپ نے چوئیس کیا کیونکہ پاکستان میں ٹینیس سے زیادہ اگر دیکھیں تو کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے فوٹبال بھی کھیلی جاتی تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے ٹینیس کو چوئیس کیا میں نے ٹینیس سے چار ساتھ پہلے شروع کیا اور میں فیملی میں بہت زیادہ لوگ ٹینیس کھیلتے ہیں میں نانا نے ونبلڈن بھی کھیل رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں گئی تھی نمیرہ شمسی کے پاس اور اس کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی ہوں اور بہت اچھا کوچ ہے اچھا بہت اچھا کوچس کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوچس جو ہیں پاکستان میں ٹینیس کے موجود نہیں ہیں اگر ایک سے دو ہیں تو اس پہ سمجھتی ہو کہ ٹینیس سے آگے کی طرف جائے گا پاکستان میں پورے ملک میں دین چار لوگ ہوں گے جو کالیفائید ہیں پاکستان میں پاکستان میں کوچس کی کمی ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی ایف بڑا تعاون کرتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے اندر ٹینیس کے پرموشن کے لیے تو سمجھتی ہو کہ وہ کردار تو وہ اپنا عدا کر رہا ہے لیکن ہم ایز پاکستانی پلیئر ٹینیس کے کتنا اہم کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے لیے آئی ٹی ایف ہم اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور ایک سار میں دو شاید ہوسٹ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اس لیے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں تو کامپیٹیشن بہتر ملتا ہے اور ان کا لیول بھی بہتر ہوتا ہے ہم سے تو پھر زیادہ ماچ پہتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ٹینیس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں اس سے پاکستانی پلیئرز کو کھیلنے میں سیکھنے میں بھی اور کھیلنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھتے ہیں وقفے سے بات ہو رہی تھی آئی ٹی ایف کے حوالے سے ٹینیس کے اور اب ہم تھوڑی سے بات دوبارہ کرکٹ پہ آتے ہیں ریال صاحب کے پاس ریال صاحب ہے کیا کہیں گے سرینلکن ویمنٹ ٹیمز کے حوالے سے میچ نیشنل اسٹیڈیم کے بجائے سوٹ اینڈ کلب سے رکھے گئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سے اس کے لیے مارکٹنگ نہیں کی گئی ہم نے دیکھا کہ پی سی بی اگر تھوڑا چاہتا تو ویمنٹ کے لیے جو تھوڑی سی جو ہے مارکٹنگ کرتا وہ شہر بڑھ کے اندر نظر آتا تو یقین ہے جو شاہی کی نیک کرکٹ ہے وہ ضرور جو ہے سوٹ اینڈ کلب جاتے ہیں وہاں میچز دیکھتے ہیں اس چیز کا فقدان ضرور نظر آیا پی سی بی کے اندر دیکھیں شہزادہ جو آپ پبلیسٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ تو یہاں پہ اتنی بڑی پی ایس ایل ہوگی سر اسی حوالے سے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کمیشن کرانچی نے جب پی ایس ایل کا آغاز ہونے والا تھا تو بڑے دھومدام طریقے سے وہ نیشنل اسٹیڈیم پر آئے تو بڑے اعلانات انہوں نے کیے تھے کہ کرانچی کو بلکل روشنیوں کے شہر کی طرح سجا دیا جائے گا لیکن ایسا ہوتا دکائی نہیں دیا گو کہ پھر شاہی کی نے کرکٹ کی بڑی تعداد میچز دیکھنے ضرور آئی نیشنل اسٹیڈیم کا کرانچی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر کوویٹ کے وجہ سے تھوڑی سی پامندی ضرور تھی پھر اٹا دی گئی اور پھر جب لاہور پہ میچز ہوئے تو وہاں پر شاہی کی نے کرکٹ کی بڑی تعداد جو ہے ان میچز کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھی دیکھیں کرکٹ جو ہے ہمارے نوجوانوں کا پیشن ہے پاکستان کا اور جس طرح سے کرکٹ پاکستان میں مقبول ہوئی ہے سب جانتے ہیں کہ اب جو ہے دنیا کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں پاکستان سے میچ کھیلنا چاہتی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے ہماری کرکٹ کے حوالے سے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جب کوئی باہر کی ٹیمیں ہمارے ملک میں آتی ہیں تو اس کی پبلیسٹی اس کی تشہیر نہیں کی جاتی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ کیا ہوتی ہیں تو آپ کو ان ہیلتی ایکٹیوٹیز میں اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مدب معاشرے میں ایک پوزیٹیوٹی آئے اسپورٹس کے رئی ہے چونکہ یہ ہیلتیوٹیوٹی ہے اور ہمارے نوجوان جو ہیں نیگیٹیوٹیوٹی سے دور رہیں تو یہ ایک بہترین مطلب وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو مصبت سرگرمین کی جانب رالت کریں لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ کہاں تو جاتا ہے لیکن اس زمانے میں اس سلسلے میں نہ تو پبلیسٹی کی جاتی ہے نہ کوئی تشیر کی جاتی ہے رہ گئی بات آپ نے جو کہا کہ یہ جو خواتین کے جو میچز ہو رہے ہیں تین ٹی 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 اور تین بندے تو یہ ساؤٹ اینڈ کراچی جو ہے ہمارا ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائیٹی وہاں پہ مطلب یہ ہو رہے ہیں اور نیشنل اسٹیڈیو میں نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں شہداد اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تیرہ وقتوں کی تیاری ہو رہی ہے نندی پور سے جو ہے مٹی آئی ہے اور اس کی باقیدہ مطلب یہاں پہ پچز بن رہی ہیں ہم نے دیکھا نیشنل اسٹیڈیو میں جو ہمارا جانا آنا رہتا ہے تو وہاں پہ پچز جو ہیں تیار ہو رہی ہیں گو کہ مطلب یہ ایک اچھی بات ہے کہ وقتوں پہ کام ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب آسٹریلیا کی ٹیم پنڈی سے اس نے آغاز کیا تھا میچ کا تو اس میں اس وکٹ پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا اس پہ امام علب جو ہے وہ اچھے رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے آسٹریلیا میں رنز بنائے تھے اور دنیا بھر کے جو کرکٹ کے ناکدین سے وہ وکٹ کو لے کے کرٹیسائز کر رہے تھے لیکن وہ اچھا ہوا کہ بعد میں وہ سیریز جو ہے فیصلہ کون ثابت ہوئی اور اس کے اثرات ختم ہو گئے لیکن جب رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمن بنے تھے تو انہوں نے بھی آتے ساتھ یہی کیا تھا کہ ہم وکٹوں کو زیادہ بہتر بنانے کوشش کریں گے سپورٹنگ وکٹیں ہوں گی تو بہرحال نیشنل اسٹریلی میں اس وقت وکٹیں جو ہیں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ میچز جو ہیں ساؤت اینڈ میں ہو رہے ہیں لیکن خواتین کرکٹی اگر بات کریں تو اس سے پہلے بھی جو سیریز ہو چکی بلکل ساؤت اینڈ کلب میں ہی ہوتی ہیں اصل میں وہاں تھوڑی سی فیسلیٹیز یہ ہیں کہ پلیئرز کو روحنے کے انتظامات وہاں پر موجود ہیں باقعدہ وہاں پریککٹی شیشن بھی منقید ہوتے ہیں تو آسانی ہے پلیئرز کے لیے بلکل تو مطلب یہ ٹھیک ہے مطلب اگر وہاں ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں جو مردوں کی جو کرکٹ ہوتی ہیں اس میں تو وکٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو کہ مطلب انٹرنیشنل کرکٹ چاہے خواتین کی ہو یا مطلب مردوں کی ہو اس میں وکٹ کی اہمیت کو ہونا چاہیے لیکن زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت کم وکٹ پر بات کی جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان اور سیریز سمجھتے ہیں کہ اس موسم کے اندر جس میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شہر قائد کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اس گرمی کے دوران ایسے میچز ہونا دیکھیں یہ تو اب انٹرنیشنل جو ظاہر ہے مطلب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے اور اس طرح کے جو دورے ہیں وہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں رہ گئی بات دیکھیں گرمی یا سردی کی تو یہ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں آسٹریلیا میں اس سے زیادہ گرمی پڑھتی ہے ابھی میں پچھلے دن انگلینڈ میں تھا ورلڈ کپ کے دوران تو وہاں بھی میں نے دیکھا ایک آدف تھی اتنی شدید گرمی پڑھی تھی کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے سورج میں تو یہ تو موسم ہوتا ہے اور جہاں تک دیکھیں کھلاڑیوں کی بات ہے تو جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ تو دھوپ میں اور ہر طرح کے موسم میں کھلنے کے عادی ہوتے ہیں بلکل ہر طرح کی موسم میں کھلنے کے عادی ہوتے ہیں نیتالیا موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جس طرح اس وقت شہر قائد کے اندر گرمی ہے بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ویسپری جو ٹورنمنٹ منقید ہوا اس میں بھی بہت زیادہ صبح سے لے کر شام تک میچز ہوتے تھے تو اس گرمی کے اندر بھی جو نوجوان پلیئرز اپنے بھرپور ٹائلنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں نظر آئے تو سمجھتی ہوں کہ جب کلنڈر بنایا جائے تو اس میں باقادہ طور پر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اس مہینی کے اندر بہت زیادہ کراچی کے اندر تپش پڑھ رہی ہو تو ایسے کلنڈر میں شامل نہیں ہونا چاہیے ایسے میچز مجھے لگتا ہے گرمی جو پلیئر بنتا ہے اتنا ایزی نہیں ہو سکتے ہمارے لیے ورنہ پر کوئی فائدہ نہیں کھیلنے کے لیے بڑی اچھی بات کی انہوں نے دیکھیں کھلاڑی جو ہے نا وہ سخت مراحل سے گزر کے ہی اچھی پرفارمنس کی طرف جاتے ہیں مجھے ٹینیس میں نیتالیا کتنی ڈائیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کتنے دیرے پریکٹس کرتی ہو اور کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے گھر والوں کو دینے کے لیے ڈائیٹ ایک سپیسیفک ڈائیٹ ہوتا ہے میرے ڈائیٹ پلان ہے تو میں پروٹین زیادہ لیتی ہوں سالڈ بھی گرینز بھی سب کچھ کھانا چاہیے اور ہر بندہ کے لیے ڈیفرنٹ ڈائیٹ پلان ہونا چاہیے کوئی ڈاکٹر سے یا کوئی سے پوچھ رہا ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ٹریننگ کتنی دیر کرتی ہو آپ میں ہفتے میں چھے دن کھیلتی ہوں ٹریننگ کرتی ہوں کے پی ٹی کراچی پورٹ ٹرس میں کھیلتی ہوں اور اسے ہر دن دو سے تین گھنٹے کھیلتی ہوں دو سے تین گھنٹے ہی کرتی ہو آپ وہاں پر آپ کے ساتھ کتنے ساتھی جو ہے پلیئرز ہیں جو وہ ٹینیس وہاں پر کھیلتے ہوئے نظر ہیں میں ٹینیس اکیارمی میں کھیلتی ہوں تو میرے جیسے ایئر گروپ ڈیفرنس ہوتے ہیں میں پاس دو تین بچے کھیلتے ہیں اور مجھ سے چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ گائیڈ کرتی ہو ٹینیس کے حوالے سے جی جیسے جب میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں تو میں ٹپس دیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں موٹیویشن لینے کیپٹی کی آپ نے بات کی کیپٹی کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جگہ پہ بھی پریکٹس کرتی ہو وہ کونسی جگہ ہے میں کیپٹی کلپ میں بھی کھیلتی ہوں ان کی کوٹس بڑے پیار ہیں اور ادھے بھی بہت زیادہ لوگ کھیلتے ہیں جو ناشرل سرکٹ میں کھیلتے ہیں بلکل کوٹس کی بات ہو رہی ہے تو سمجھتی ہو کہ کیپٹی کا کوٹس زیادہ بہتر ہے ٹینیس کے لیے یا کیپٹی کلپ کا ہر بندہ کے گیم سٹائل کے ڈیپینڈنگ میں کوئی کوئی فاسٹ کوئی پرسند ہوتے ہیں کوئی کوئی سلو کوئی پرسند ہوتے ہیں آپ کے گیم کی اوپر ہوتا ہے بلکل گیم کی اوپر ہوتا ہے ریاض صاحب ہے تھوڑی سے بات ہاکی پہ بھی کر لیں ہم اس وقت جگارتا میں ایشیا ہاکی کپ کچھ دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھی پاکستان کی پرفارمس رہی ہے کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے پہلے جنوبی کوریا سے ہارا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ امان سے ہم نے جو ہے ایک صفر سے کامیابی حاصل کی تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بیٹری تو آئی ہے جس طرح ہم نے یورپ کا دورہ کیا کافی عرصے کے بعد ہاک کیا اور اس کے بعد ہم نے جب پاکستان پہنچے تو اس کے بعد تنقید کا بھی نشانہ پاکستانی منیجمنٹ کو بھی کیا گیا ہے اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے وہاں پر جا کر بھی ٹیم سے میچز کھیلے تو سمجھتے ہیں کہ اس طورے سے کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہوا دکھائی دیا ایشیا کپ میں پاکستانی کھلاریوں کو دیکھیں شہزادہ جب بھی کوئی پلئیرز جو ہے نا اپنی کنٹری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور خاص طور سے جب وہ بیرونے ملک جاتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم بھی جب پلئیر تھے اور جب اس طرح کی ٹارنمنٹس کھیلتے تھے تو ہمارے کھیل میں قدرتی طور پر ایک ہم محسوس کرتے کہ تھوڑا سا نکھار آیا ہے تو وہ اس کانفیڈنس لیول کی وجہ سے ہوتا تھا جب ہم باہر جا کے کھیلتے تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے جو اتنے عرصے کے بعد بیلجیم ہالینڈ اور اسپین سے اس نے میچ کھیلے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جب ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ کرٹیزم کیا تنقید کی کہ جی یہ جو ہے وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ خرچہ بھی زیادہ ہے اور یورپین ٹیموں سے انہوں نے میچ کھیلے انکویشن ٹیموں سے میچ کھیلنے چاہیے تھے اچھا میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جہم نے جتنی بھی ٹیموں سے میچ کھیلے ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایک سے پانچ یہ ساتھ تک ہے ہماری پوزیشن اٹھار نہیں ہے اگر ہم ان کی تھرڈ گریڈ کی بھی ٹیم سے کھیلے تو اس کا مطلب ان کا سٹینڈرڈ ہم سے اچھا تھا تو جب آپ کسی اچھے مطلب یہ کہ ٹیم سے کھیلنے جاتے ہیں مضبور ٹیم سے کھیلنے جاتے ہیں جن کا ایکسپوجر ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے جن کی ایکسپرڈیز ہوتی ہیں تو اس سے کھیل کے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ فیڈیشن کی بعض چیزوں پر تنقید کر سکتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے بعض سیلیکشن پلیئرز کے اگر اس پر تنقید کر سکتے ہیں یا کسی اور مطلب یہ کہ بات کر سکتے ہیں لیکن جہاں تب جب آپ کی ٹیم کو دس بارہ سال بعد باہر جانے کا موقع ملے ہے تو اس کو پوزیٹیو بے میں دیکھنا چاہیے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بہرحال ہماری ٹیم ہاں سے آئی بیلجیم سے کھیلا اسپین سے کھیلا ہولینڈ سے کھیلا ہم نے ٹوٹل پانچ مجز کھیلے تین ہم ضرور آرہے لیکن ہمیں یہ دیکھتے ہیں دو میں کامیابی ضرور آسل کیا ہے تو ہم وہاں سے کچھ سیکھ گیا ہے اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ ایشین جو ہماری ٹیمیں ان کا سٹینڈرڈ اسپین ہولینڈ اور بیلجیم کے برابر نہیں ہے بیلجیم دس پر نمبر ون ٹیم ہے ایک زمانے جو ہم نمبر ون ٹو ہوتے تو یہ نمبر سفرہ ہوتی تھی بیلجیم بلکل ایسا یہ بیلجیم کی اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے سٹینڈرڈ کے لڑکوں سے ٹیموں سے کھیل گیا ہے جس کا فائدہ آپ کو یہاں ہو رہا ہے اچھا جو اس سے پہلے میچ تھا کوریا سے وہ ہم نے ٹو ون سے ہارا لیکن امان سے ہم امان سے ہم میچ جیت گئے تو مطلب یہ کہ ہمیں انہی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے دو کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے پول اچھا ایک ایک میچ ہم نے ہارا ایک جیتا اب ریوائیتی ہریف بھارت سے ہمارا میچ ہے ایشیا کپکا تو سمجھتے ہیں کہ پریشر ہم پہ ہوگا یہ بھارت پر دیکھیں پاکستان کے جو پول ہے اس میں انڈیا کی ٹیم ہے جاپان ہے اور انڈونیشیا کی ٹیم ہے اور جو دوسرا پول ہے اس میں ملیشیا ہے کوریا ہے اومان ہے اور بنگلدیش کی ٹیم ہے تو ہم نے جو میچس کے لیں وہ اپوننٹ مطلب ہے کہ پول کی ٹیموں سے کھیلیں اب آپ جو انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی ٹیم کا نو ڈاؤٹ ان کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے ابھی آپ دیکھیں ان کے جو وینل افقامی سطح کے وہ مقابلے کھیلیں انہوں نے اولمپک میں اس میں ان کی پوزیشن جو ہے بہت زیادہ انہوں نے ان کی پوزیشن نیچلی سطح پر چلی گئی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس پر باقادہ طور پر ورک کیا کردار ادا کر دیا لیکن ہمارا جو قومی کھیل ہم اس کی بہتری کیلئے نہیں جا رہے دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں انڈیا میں ایک تو وہ متاواتر لیگ کراتے رہے پھر یہ کہ ان کا بورٹ جو ہے ان کے پاس فنڈس بہت زیادہ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے فنڈس کا اس لیے کہ بھارت جو ہے بہت بڑی مارکٹ ہے آپ نے دیکھا کہ آئی سی سی انگلینڈ آسٹریلیا اور جو دوسرے موالگ ہیں وہ تک مطلب یہ کہ آئی پی ایل میں کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں دنیا بھر کی ٹیموں کے کھلاری جو فرس کلاس بیتین کھلاری ہیں آپ کی پی ایس ایل میں کھیلنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو وہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن کرکٹ تو پی ایس ایل کی اوپر ہے اگر دیکھیں تو پیسے کے معاملے میں بے شیک آئی پی ایل ہے لیکن کرکٹ اگر دیکھیں جائے پولی دنیا کیا فوکس آپ کے پی ایس ایل پر لگا ہوتے ہیں پی ایس ایل پر ہے اور مطلب یہ کہ یقینا ہماری جو پی ایس ایل ہے وہ اس کا گراب جو اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم ہاکی کی بات کریں گے میں یہ کہا ہوں کہ انڈیا نے مسلسل لیگ ہاکی کھیلی پھر یہ کہ ان کی ٹیم میں متواتر جو ہے باہر جاتی رہی اچھا انڈیا کی ہاکی ٹیم میں ادارے پرائیوٹائز پرائیوٹائز ہوئے تو اس وقت جو ہے مختلف اداروں نے اپنی ٹیم میں ختم کر دی تو اس وقت مامر پاس نمبر آف پلئیر زیادہ تھے تو نمبر آف کالیٹی پلئیر زیادہ تھے پول ہمارا بڑا تھا پھر اس وقت جاوب تھی کیریئر تھا تو جاوب اور کیریئر ہونے کی وجہ سے ہر لڑکا جو ہے وہ مطلب کھیلنا چاہتا تھا اس وقت جن لڑکوں کا کلاریوں کا جو جو سٹینڈرڈ ہوتا تھا جو میار تھا انہیں اسی طرح کی ٹیمیں مل جاتی تھیں یعنی اچھے جو لڑکے ہوتے تھے ایک گریٹ کے وہ پی آئی ایک کسٹروں بینکوں میں چلے جاتے تھے باقی بے شمار ٹیمیں تھیں وہ ان میں ایڈجس ہو جاتے تھے تو ایک تو جاوب اور کیریئر نہیں تھا پھر یہ کہ ہمارے پاس نائن الیبن کے بعد جو ہے دوسری ٹیموں نے یہاں پہ آنا چھوڑ دیا ہماری ٹیم کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوتے تھے کہ ہم آ جاتے پھر ہماری رینکنگ اتنی نیچے ہو گئی جو بڑی رینکنگ کی ٹیم ہے دی انہوں نے ہم سے میچ کلنا پسند نہیں کیا اس لئے کہ جب آپ کی رینکنگ بڑی ہوتی تو دنیا بر کی جو چھوڑی ٹیمیں وہ آپ کو مطلب ٹکٹ کا کرد بھی دیتی ہیں اور مطلب بھی گئے بورڈنگ لوجنگ ساری چیزیں دیتی ہیں لیکن وہ چیز بھی قتم ہوگئے تو ہمیں انٹرنیشنل میچز نہ تو باہر جا کے کھیلنے کا موقع ملا نہ ہم دوسری ٹیموں کو یہاں بلا سکے تو جب آپ انٹرنیشنل ٹیموں سے میچز کم کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے محباب کے کم ملتے ہیں تو آپ کا جو میار ہے بتدرید نیچے چلا جاتا ہے آج آجاتا ہے تو ایک تو جوب نہ ہونے کی وجہ سے ہوا دوسرا یہ کہ ایک سمانے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پورے ملک کے ہر شہر میں ایک پاکستان ٹورنمنٹ ہوا کرتا تھا اور مختلف شہروں میں لوکل ٹورنمنٹ ہوتے تھے تو لڑکے پورے سال ہاکی کلتے تھے پورے سال ہاکی کلتے تھے ریان صاحب لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سے ایک بہتری ضروری پی ایچ ایف نے کی کہ اس وقت جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے ٹورنمنٹ جاری ہے تو ہاکی کی بہتری کے لئے کچھ کام ہوتا ضرور دکھائی دیا ہے یہ دیکھیں یہ ضرور ہے اس پہ بات نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں ہر فیڈرشن دور میں کچھ نہ کچھ وہ اچھے ادامات کرتے رہے لیکن جو سب سے بڑا لیک آتا ہے نا فیڈرشنوں کو جو پابند کرتا ہے وہ اتنے فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ جو سوچ رہتے ہیں یا جو چیز امپلیمنٹیشن کرانا چاہتے ہیں ان کے بعد اتنے فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ کرا سکیں لیکن جیسے آپ نے آرمی چیف کے نام سے جو مطلب یہ ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے جب اس طرح کی شخصیات کے نام سے میچز ہوتے ہیں یا ٹورنمنٹس ہوتے ہیں تو نوجوان جو ہیں اس میں کھیلنے کے لئے قدرتی طور پر ان کے زیادہ قدرتی طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں نیتالیا کیا کہو گی جس طرح ریاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پلیئرز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے پاکستان کے لئے کھیلے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کھیلوں کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے کھلاریوں کا نقصان ہے سراسر جی بہت بہت نقصان ہے ہم کو بھی فنڈنگ چاہیے زیادہ اور پاکستان ٹینس فیڈریشن بھی ہے لیکن وہ صرف اسلام آباد میں ہے اور وہ ادھر ٹریننگ نیشنل ٹریننگ کام ہوتا ہے انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا لیکن میں کراچی میں رہتی ہوں تو کراچی میں بھی اور لہور میں بھی ہونا چاہیے نیشنل ٹریننگ فیسلیٹیز نیشنل ٹریننگ فیسلیٹیز ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ضرور موجود ہے نیشنل کوچنگ سینٹر تو سمجھتی ہو کہ یہاں پر وہ فیسلیٹیز ہیں جس پہ جا کے پلیئرز بن سکے ابھی تو فیسلیٹیز نہیں ہیں تو بننے چاہیے تاکہ پلیئرز نکل سکتے ہیں پاکستان سے اس لیے تو تینس اتنا بڑا نہیں ہے اس لیے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے کوئی فنڈنگ نہیں ہے تو کیسے پلیئرز بنیں گے بلکل نہ فنڈنگ ہے نہ پلیئرز کے لیے کوئی سہولتیں ہیں تو پلیئرز کس طرح پاکستان کی نمائندگی کرے گا پاکستان کا سب زلالی پرچم اہم چیز ہوتی ہے جوب اگر وہ ساری چیزیں ان کے پاس پروائیڈ ہو جائیں تو یقینات پاکستان کے سب زلالی پرچم جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے جس طرح ذکر کر رہی تھی نیتالیا کے پاکستان کے اندر پلیئرز کے جو فیسلیٹیز ہیں وہ مہیا نہیں ہوتے اگر یہ چیزیں پاکستان کے اندر مہیا ہو جائیں پلیئرز کے لیے تو پاکستانی پلیئرز اور زیادہ محنت کرتے دکھائی دیں گے اور دنیا بھر میں اپنا نام روشن کرتے دکھائی دیں گے اور اس کے ساتھ پاکستانی کا سب زلالی پرچن دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیں گے ریا صاحب کتنا ضروری ہوتا ہے پلیئرز کے لیے جس طرح نیتالیا کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ پریشانی ہی ہوتی ہے پلیئرز کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے کھیلوں کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اپنا اقدام کریں دیکھیں بالکل اقدام کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مختلف فیڈریشن ہیں ہمارے ملک میں ان میں مطلب بہت اچھے بھی لوگ ہیں اور ان کی پلاننگ بھی بڑی اچھی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فیڈریشن ہیں کہ مختلف فیڈریشنوں کے کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا کہ ہماری ہاں ماہور کچھ اس طرح کے جو فیڈریشن کے لوگ ہیں وہ صرف اپنی سیٹوں اور عودوں کو بچانے کے لیے پورے سال محنت اور کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فوکس کریں کنسرنٹریٹ کریں کھیل کی ترقی کے لیے اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے خاص طور سے بیسے تو دیکھیں ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور کافی ساری پریشانی ہے پاکستان کو معاشی طور پر تو ہمارے ہاں گراس روٹ لیبل پر ہمیں ہمارے کھلاڑیوں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں نہ وہ انفلائس ٹیکچر ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں اتنا پروٹینشل ہے کہ آج سے کئی سالوں قبل ہم نے مطلب اولمپک بھی جیتے ہیں برل کپ بھی جیتے ہیں کرکٹ کے بھی جیتے ہیں سنوکر کے بھی جیتے ہیں اور ہم نے سکوش کے بھی جیتے ہیں اور دوسرے کھیلوں میں بھی اچھی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں ضرورت اس بات یہ ہے کہ جو ہمارے فیڈریشن کے لوگ ہیں ایک تو وہ کھیل اور کھلاڑی کی ترقی پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ جو وہ پورا وقت اپنا پورا سال ضائع کرتے ہیں اپنے عودوں سے چمٹے رہنے کے لیے اور ان کو دوام بخشنے کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے دوسرے یہ کہ میں جیسے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک آپ قومی سطح پر اس سپورٹس کے لیے نوجوانے کے لیے ایک روائز اور مطلب بھی کہ اچھی پالیسی نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک کامیابی کے امکانات وہ نہیں ہوں گے گو کہ ہمارے جو نوجوانے میں بڑا پروٹینشل ہے اور ان کو زرا سی بھی مطلب اگر ان کو ایکومیڈیٹ اور فیسیلٹیٹ کیا جائے تو دنیا میں مطلب اچھی پرفارمنس پیش کرتے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے کلاریوں نے اگر مطلب بھی کہ ہم نے گول نہیں جیتا تو کم از کم وہ کاسی گا ہے چوتی پانچویں پوزیشن پر زور رہے یعنی اولمپک جیسے ایوینٹس پر اس کا مطلب یہ کہ جب ہمارے کلاریوں کے چوتی یا پانچویں پوزیشن پر انڈیویجیل گیم پر آ سکتے ہیں تو اگر ان پر تھوڑا سا فوکس کے جائیں کہ فنڈس کے جائیں فنڈس کے جائیں ٹریننگ اچھی دی جائیں کہ پاکستان کا سب زلالی پرچم ہے دنیا بھر میں روشن کریں گے نیتالیا جس طرح آپ کو شوق جو ہے ٹینیس کا کس طرح کس پلیئرز کو دیکھ کر ہوا روجر فیڈر ہے جوکووچ ہے فیمل پلیئر سرینہ وولیمز ہے نائومی آساکا ان سے بہت جسے موٹیویشن ہوتا ہے انہوں نے جسے سرینہ وولیمز نے ایک پبلک کورٹ سے شروع کیا اتنے سے ہمبل بیکگراند سے آئے ہیں اور اتنے سے ٹاپ ورلڈ کے پلیئرز بنے تو مجھے بھی ایسے کریں اچھا ان کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہو جی جی جیسے جبھی بھی ماتش ہوتے میں دیکھتی ہوں ان سے سیکھتی ہوں ان کی سٹراتیجیز ٹاپ سیچویشنز کیسے ہانڈل کرتے ہیں اچھا کالیفائیڈ کوج اور ان پلیئرز کی ویڈیو دیکھ کر آپ کن سے زیادہ ایکسپائر ہوتی ہو بہت انسپائر ہوتی ہوں ان موٹیویشنل ٹاکس بھی دیتے ہیں تو ان سے بھی میرا موٹیویشن زیادہ بڑھتا ہے ٹینس کے لئے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں چار سال کا عرصہ ہوا ہے ٹینس میں آئے وے دوہزار اکیس کا سال آپ کے لئے بہترین رہا بڑے ٹورنمنٹس آپ نے جیتے ہیں تو دوہزار اکیس کے بعد اپنے شروعات کی دوہزار بائیس میں یہاں بھی آپ نے دو چیمپنشپ ہے اب تک جیت لیے انڈر ایٹین میں تو اور فیچر میں اور کیا مزید ہے ٹائٹل جیتنے گرادہ ہے انشاءاللہ میں پاکستہ نمبر ون بن جاؤں انڈر ایٹین میں اور لیڈیز میں بھی انشاءاللہ میں کر سکتی ہوں اور نیشنل بھی جیت سکتی ہوں اور میں ابھی جولائے میں آئی ٹی ایف کے لئے چیابل کروں گی انشاءاللہ جیسے جاکستان اور انٹرنیشنل کھلاریوں کے ساتھ کھلوں گی اچھا کرانچی ٹینس ایسویشن کی جو صدر ہے خالی ریمانی صاحب وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں ٹینس کے کھلاریوں کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں جیسے سوفٹ ٹینس کی انشیلیف بھی شروع کیا ہے اور بیچ ٹینس بھی اور وہ سندھ کی ٹرنمنٹ بھی کراتا ہے اچھا کراتے ہیں وہ مختلف ہے تو سمجھتی ہو کہ یہاں سے پلیئرز نکل کر مزید اور آئیں گے مجھے لگتا ہے جیسے کراچی میں اتنے زیادہ پلیئرز نہیں نکل رہے ہیں زیادہ لہور اور اسلامباد سے نکل رہے ہیں تو اس کا فقدان سمجھتی ہو کہ اکیڈمیز کا نہ ہونا ہے مجھے لگتا ہے لہور اور اسلامباد میں زیادہ ٹینس پر فوکس ہے کراچی میں اتنا فوکس نہیں ہے جیسے کراچی میں تم بات کر رہی ہو کہ کراچی میں فوکس نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو کراچی کے اندر ہی سب سے زیادہ ٹورنمنٹس ہے ٹینس کے منقق کیا جاتے ہیں تو جہاں پر سب سے زیادہ ٹورنمنٹس منقق کیا جائے وہاں سے پلیئرز نہ نکلے تو یہ تو ایک سمجھتے ہیں بڑا ظلم دکھائی دے گا پلیئرز کے لئے جی لیکن اسلامباد میں بہت سے ناشنلز زیادہ ہوتے ہیں جسے مہینے میں شاید دو ناشنلز ہونے زیادہ اور ابھی بھی ایک کے پی ٹی میں لیگ ہوا تھا فیمیلز کے لئے اور فیمیلز کا ٹینس پر موشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسی ابھی میلز کا ہوتا ہے لیکن فیمیلز کے جسے نگلیکٹڈ ہوتا ہے اچھا فیمیلز کی بات کر رہی ہو تمہیں تو اسکولز پہ کتنی فیمیلز سے جو ہے سمجھتی ہو کہ ٹینس کھیلنا چاہتی ہیں بہت زیادہ لوگ جسے ٹینس سے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن کوچز ان کو جسے ٹینس نہیں دیتے ہیں یہ زیادہ بوئیز پر فوکس کرتے ہیں تو زیادہ گرلز کو بھی ٹینس ایوائرنس ہونا چاہیے تو اس کے لئے سمجھتی ہو کہ جس طرح خالد رحمانی صاحب ہم نے دیکھے کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک ورکشاپ بھی منعقد کی تھی تو ایسے ورکشاپ جو بجائے اس کے کے کسی ہال پہ منعقد کیے جائیں اسکولوں کی سطح پہ اگر کیے جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا ٹینس کے لئے سکول میں بہت فائدہ ہوئے گا بچے بہت زیادہ ہیں تو جیسے ہر کلاس میں لوگ کو شوق ہوئے گا ٹینس کا اچھا ٹینس کا شوق ہوگا ریا صاحب ہے جس طرح نیٹالیا کہہ رہی ہی تھی کہ اسکول کی سطح پر جو ہے نا اگر کام کیا جائے جس طرح ورکشاپ ایکیڈمیز پہ ہوتی ہے اگر یہ ورکشاپ جو اسکولوں کی سطح پر ہو تو فائدہ دکھائی دے گا آپ کو لیکن شہدہ بلکل مطلب کسی بھی کھیل کی ترقی کے لئے ایویڈنس جو ہے بہتی ضروری ہوتی ہے اور جب اس طرح کے ورکشاپ ہوتے ہیں اگر آپ پریکٹیکل سے پہلے ورکشاپ کر لیں تو وہ زیادہ کھلاڑی مطلب کسی بھی کھیل میں آنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی ورکشاپ کرتے ہیں تو ان کی کمانین کا پتہ جلتا ہے اس کھیل سے مطالق چیزوں کا پتہ جلتا ہے اور پھر بعد میں مرحل آتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ اترہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یقیناً ہمارے بہت سے اسکول اگر ایسے ہیں جن میں جگہیں کم ہیں لیکن ایسے بھی اسکول ہیں جن کے بات جگہیں کافی ہیں تو وہ ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹینس کے لیے اور دوسرے کے لیے سر اسے اکتلاف کرتا ہوں میں ریا صاحب آپ کی بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے اسکول ہیں یا جو پرائیوٹ اسکول ہیں خاص کر اگر دیکھا جائے تو وہ سال میں ایک دفعہ ہی اسپورٹس ڈے منا رہے ہوتے ہیں وہ تقریب کی اور ختم تو ایسے معاملات تو شہر قائد کے اندر بہت زیادہ ہیں اسکولوں کے اندر تو پھر نہ ہم پلئیرز نکال سکتے ہیں نہ اسپورٹس کو پرموٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو اب ایک طریقہ کار بنا لیا ہے پرائیوٹ اسکول سے سیادہ تر ہر ایک کا میں نام نہیں لیتا نام تو خرم کسی کے نہیں لے لیکن زیادہ تر اب دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جتنے بھی یہ اسکول ہیں بڑے بڑے وہ پورے سال میں ایک اسپورٹس ڈے مناتے ہیں اور اس میں پیرنٹس کو بلاتے ہیں دوسرے مطلب جو پرسنالیٹیز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی پرسنالیٹیز کو اور وہاں پہ تقریباً سو دوسو تین سو لوگ جو ہیں ان کو بلا کے جمع کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہاں پہ ہزار کے قریب ان کو صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں ان کو جو ہے لوگ تو سب بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دھوپ میں اپنی ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں اور وہ جو مطلب ایک دن جو وہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں سپورٹس کی وہ ان کے اسکولوں میں اور کالیج میں جا کے تصویریں لگ جاتی ہیں پورے سال وہ اس کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے کیا ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ ایک طریقہ کار بن گیا اور اس میں دیکھیں کسی ایک اسکول کا نہیں ہے یہ ہماری پوری ایڈیوکیشن پالیسی پہ مطلب یہ ایک دھبا ہے بہت بڑا کہ ہم جو وہ لوگ جو یہ پالیسیز بناتے ہیں جن کے اختیار میں یہ چیزیں جو ہے ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے اور کیوں نہیں کرتے یہ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے اور کس کس طرح سے ہم پرلیشن دیتے ہیں نیٹالیا سے بھی یہ اسی سوال کے جواب لیتے ہیں نیٹالیا ہے جس طرح ریاست آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سال ایک تقریب ہوتی اسکولوں کے اندر تو سمجھتے ہوگے اب یہ بہت زیادہ بہتی دکھائی دے رہی ہے اسکول والوں کو بھی اب سپورٹس پر فوکس کرنا چاہیے جی 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 سے پرہائی بھی امپورٹن ہے لیکن سپورٹس is just as important اسی پرہائی کا کریئر بن سکتا ہے لیکن سپورٹس کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ انٹر سکول ٹرنیمنٹ بھی ہونے چاہیے اور دوسرے سکول کے ساتھ بھی اسی جی جی سے بولر تھے کوئی سکول کے پاس ہے جگہ لیکن کچھ کرتے ہیں نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بالکل فائدہ ہے ریاض صاحب جس طرح کہہ رہی تھیں نیٹالیا کے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے جن کے پاس جگہیں ہوں جن کے پاس فیسلیٹیز ہوں تو وہاں پر بھی بہت کم ایسے دیکھے جاتے ہیں لیکن ہم تھوڑی سی بات ہے محمد حریس کے حوالے سے بھی کر لیں جو ویکٹ کی پر بیسپینڈ ہے ہمارے انکومنگ ہے تو جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے لیے شیئر کی ہے خبریں پی سی بی نے کہ بڑا اچھا ان کے ریکارڈز کو انہوں نے شیئر کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے فیچر کی اگر بات کریں تو جس طرح انہوں نے پی سل میں بڑی امدہ کارکردگی دکھائی تھی اس کے ساتھ انڈر نائنٹین ورلک کپ میں انہوں نے سکسی فائنڈ فائیو سکسی فائنڈ فائیو کے ایوریس سے انہوں نے ایک سو سائنٹیس رن سکور کیے تھے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھے بیسپینڈ کی کالیٹی ہے دیکھیں جہاں تک حریس کی بات ہے تو اس جیسے پلیئر جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں جو کم عمری میں آؤٹسٹنڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دیکھیں جب سے ہماری پی ایس ایل ہو رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کئی بڑے اچھے اچھے کرکٹرز ملے ہیں اور نہ صرف انہوں نے پی ایس ایل میں آؤٹسٹنڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے بلکہ جب جب انہیں مطلب دوسری ٹیموں خلاف کھیلنے کے مواقع ملیں تو انہوں نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے رہ گئی بات ہارس کی تو ہارس دیکھیں وکٹ کیپر بھی ہیں بیٹسپین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پتہ کیا کرتے ہیں بعض وقت وکٹ کیپی نہیں کرتے تو وہ فیلڈ میں باقیدہ فیلڈنگ کرتے ہیں تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیئر جو ہے اسے اتنی مطلب نال ہاؤ نو ہے کہ یار اگر میں وکٹ کیپر کسی اور کو بنا دیا جائے تو کم از کم میں گراؤنڈ بھی اچھی اچھا ریا صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جگہ بنانا ان کے لئے بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے جس طرح محمد رضوان بڑی امدہ فارم میں ہیں ان کے ساتھ سرفراز ہیں پھر روحل نظیر ہیں اس کے ساتھ سب سے امپورنٹ چیز ہے اگر آزم خان کی بات کریں تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی میں آزم خان نے بڑی امدہ پرفارمنس دی ہے تو پاکستانی سیلیکٹرز کے لئے بڑا آسان ہے اس وقت اگر وکٹ کیپرز کی شوہے پہ سیلیکٹ کرنا لیکن اس وقت جو ہے محمد رضوان بہترین فارم میں ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کرائٹر ایریا جو ہے ہمارا بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ کے طور پر جو ہے تین تین چار چار جو پلئرز ہیں وہ موجود ہیں دیکھیں اشہدہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایٹیز یا نائنٹیز میں چلے جائیں تو اس کے مقابلے میں اس وقت کرکٹ زیادہ ہو رہی ہے گو کے ڈپارٹمنٹس کی ٹیم میں تو بند ہو گئیں جس کے اثرات منفی اثرات جس کے بعد میں نظر آئیں گے جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مطلب کھلاڑیوں کو ایکومیڈیٹ اور فیسلیٹ کر رہا ہے کافی مطلب ہینڈسم مطلب اماؤنڈ بھی دے رہا جو انہوں نے کھلاڑی انگیج کی ہیں لیکن دیکھیں جہاں تک ہارس کی بات ہے تو ہارس جیسے اور بھی پلیٹ نکلیں ہارس نے جو ہے اپنی جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ایکسپوجر ہیں اس کو مطلب انہوں نے باقیدہ روشناز کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا انڈر نائنٹیم نے انہوں نے بڑی چی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا پھر جو نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں آئی تھی اور آ کے چلی گئی تھی دورہ مکمل لیمہ تھا اس کے اگینسٹ بھی ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور جب پی ایس ایل ہوئی تو انہوں نے کراچی کنگز کے خلاف پشاور ظلمی سے فورٹی نائن رنس کی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد اخلاف بتیس کے اندوں پہ انہوں نے ستر رنس بنائے تو مطلب ایک ایسا کلاری جو پہلی مرتبہ مطلب اتنے بڑے ایونٹ میں آیا ہے اور اس نے اتنی مطلب بھی کہ پور اعتماد پرفارمنس کا مظاہرہ کیا نہ صرف بحیثیت بیٹر بلکہ بکٹ کیپر کی ایس 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 ای بھی بکٹ کیپر بھی بڑا اچھا امدہ مظاہرہ کیا نیتالیا جس طرح ریا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بڑا امدہ پرفارمنس محمد حریص نے کہا کبھی آپ نے کرکٹ دیکھی ہے اور شوق ہوا کہ کرکٹ میں بھی کوشش کروں آنے کی جی کیونکہ بہت بڑا سپورٹ ہے پاکستان میں لیکن مجھے رکھتا ہے جیسے ان کا اتنا اوائرنس ہے ان کا اتنا پرموشن ہے تو ٹینس کو بھی ایس ای پرموشن ہونا چاہیے بلکہ ٹینس کو بھی ایس ای پرموشن ہو جائے پرگرام میں ٹائم کم ہے نیتالیا زمان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد